دوسری طرح آپ دیکھیں کہ یہی ڈراما انہوں نے پلواما کے بعد رچایا اور موڈی کو بہت بڑی کامیابی میری الیکشن میں کیونکہ انہوں نے باوجود اس کے کہ پاکستان کے ہاتھوں ان کو بڑی زلت اٹھانی پڑی لیکن پھر بھی انہوں نے ایک امیج ایسا بلڈ کیا موڈی کا کہ پاکستان کو ہم نے مزہ چکھا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا نتیجہ یہ کہ وہ پانچ ریاستوں میں ہارا ہوا تھا الیکشن وہ جن ریاستوں میں آر ان میں بھی جیتی ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج اس کو لوگ سبا میں آپ دیکھ لیجئے کہ تو تھر سے زیادہ مجورٹی یعنی ایک تاریخی مجورٹی اس کو ملی ہے اب یہ وہ سارا کام ہے جو کہ وہاں پہ پورا نظام اس کے تحت چل رہا ہے آرمی آر ایس ایس کی آیڈیالوجی پہ چلے گئی ان کی پولیس آر ایس ایس کی آر ایڈیالوجی پہ چلے گئی اور اس کے ثبوت موجود ہیں ایک وقت پہ صرف ریاست گجرات میں یہ مسئلہ تھا کہ وہاں پہ موڈی چیپ منسٹر تھے اور پولیس کو انہوں نے استعمال کیا جو مسلمان مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ فساد ہوئے اس میں دو ہزار مسلمان مارے گئے اور پولیس جو تھی وہ مارنے والوں میں شامل رہی پولیس کی پشت بنا ہی رہی اب یہ کام دیکھ لیجئے یہی ڈراما جا کے دوبارہ رچایا گیا اور یہ ہوا دیلی میں تو اس سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیس کو بھی اس ڈگر پہ ڈال دیا گیا ہے کہ وہ آج نیوٹرل نہیں رہی نہ عدالتیں نیوٹرل رہی نہ پولیس نیوٹرل رہی یہی چیز جو ہے یہ دی اکانومسٹ جو میکزین ہے اس نے بھی اس کے بارے میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ لکھی ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اختلاف نہیں کر سکتے موڈی کی حکومت سے ورنہ آپ غدار کہلائیں گے اور یہ سارا نظام جو ہے جہاں عدالتیں پولیس آرمی یہ سب اس ہندوطوہ یہ آر ایس ایس کی ایک آئیڈیالوجی پہ چل نکلے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج ملک جو ہے وہ جمہوریت کو خیر بات کہہ کے ایک آمرانہ نظام کی طرف جا رہا ہے جہاں ایک پارٹی کی حکومت ہوگی اب ایک پارٹی کی حکومت کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ چوائسز آپ سے وہ وہ آپ کی رائے کا حقیقتاً حق چھین لیا گیا آپ کے اوپر مسلط ہوگی مجبوری ہے جیس ملٹری گورنمنٹس نہیں ہیں آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ الحق کے دور میں آپ ایک ہمیں ریفرینڈم کرایا گیا تھا اب ریفرینڈم نے ہے کہ زیادہ الحق صاحب کو آپ نے ووڑ دینا ہے تو آپ کے پاس چوائس تو کوئی نہیں ہے آپ نے ایک ہی لیڈر ہے ایک ہی حکمران ہے سامنے اس نے کہا جی مجھے ووڑ دینا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں مسلمان ہوں آپ بھی مسلمان ہیں لہذا ووڑ دیں آپ نے ووڑ دیا اب یہی چیز یہاں پہ ہے کہ آپ ون پارٹی روکیوں کے موڈی بڑا چال تاکی سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنی اپوزیشنز کو سائیڈ لائن کرتا جائے اور اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے کھیل میں شامن ہیں اب یہ ہے کہ چونکہ یہ آئیڈیالوجی آر ایس کی آر ایسس کی یہ چونکہ صرف ہندو طوا کو مانتی ہے یا ہندو کی آپ کہہ لیجئے کہ ایک سپریمیسی مانتی ہے جس کو یہاں پہ سوبرمین سوامی صاحب جو ہیں ان کے لیڈر بھارت کے بڑے مشہور انہوں نے جب ان سے بی بی سی کے ایک جنرلس نے سوال پوچھا تھا ایک ان کا انٹریویو کر رہے تھی وہ خاتون تو ان سے سوال پوچھا کہ دیکھیں یہاں آپ کے ملک میں اقلیتوں کے حقوق جائیں وہ بڑے برباد ہو رہے ہیں اور اقلیتوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ان حضرت نے یہ فرمایا کہ اقلیتوں کے تو حقوق ہوتے ہی نہیں حقوق تو ہوتے ہیں مجارٹی کے اور اقلیت کو یعنی مانورٹیز کو مجارٹی کے ساتھ ارجس کرنا پڑتا اپنے آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اقلیتوں کو حقوق دے دیں اور مجارٹی کو مسئلہ آ جائے کوئی لہذا مجارٹی کے حقوقوں کے وہ ان کو مل جائیں گے اقلیتوں کو ان کے ساتھ ارجس کرنا پڑیں گا آپ امیجن کرنے کہ پوری دنیا میں یہ اصول کہیں نہیں ہے لیکن بھارت اس طرف جا رہا ہے جہاں پہ ایک پارٹی کے حکومت ایک ہی سوچ ایک ہی مذہب اور حاکمیت بھی ہندوتوہ کی نتیجہ یہ کہ اقلیتیں وہ وہاں پہ تباہ حل ہوگی برباد ہو جائیں گے اور اقلیتیں کوئی چھوٹ اقلیتیں نہیں ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے اچھا یہی کام جو ہے انہوں نے غیر جمہوری کام کشمیر میں کیا آرٹیکل سی سیونٹی تھرٹی فائیو کو غیر جمہوری طریقے سے آئین سے نکال دیا اب آپ دیکھ لیجئے کہ پارلیمنٹ میں یا باقی عدالتوں کا رول ایک سو چاریس پیٹیشنیں اس چیز کے خلاف پڑی بھی ہیں لیکن بے خبر ہیں وہ عدالتیں جو ہیں وہ سننے کو تیاری لی وہ پڑی ہیں پینڈنگ ہیں اب اگر وہ سنیں کہیں کوئی کسی کی ریز سننگ سامنے آئے تو پھر تو بعد کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ غیر جمہوری عمل تھا اسی طرح عدالتوں کا رول آپ دیکھ لیجئے کہ چھ ہزار کے قریب کشمیری نوجوان جو ہیں وہ وہاں سے اٹھائے گئے ان کو مختلف جیلوں میں ادر ادر بھارت میں پھینک دیا گیا اب وہ مختلف جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ان کے مقدمات سنے ہی نہیں جا رہے وہ کسی کو خبر ہی نہیں عدالتیں بھول چکی ہیں کہ کوئی ایسے کشمیری نوجوان بھی یہا ہم نے پکڑے تھے جو کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں لہذا ان کے مقدمات بھی اسی طرح التوا کا شکار ہیں اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ کیوں کر رہی ہیں یہ اپنے آپ کو غالباً اس ایک پارٹی کی سپورٹ میں یا اس کی سمجھتی ہیں کہ ہم آئیڈیالوجکلی ہم اس کے ساتھ ہیں لہذا اگر مودی صاحب نے یہ قدم اٹھایا کشمیر کے بارے میں آرٹیکل سی سیونٹی والا لوگ پکڑے ہیں جیلوں میں ڈالے ہیں تو عدالتوں کا فرض ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹے ہیں اور کرنے وہ بے شک اتنا بھی ظلم کر رہی ہو اب یہاں پہ یہ ظلم جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ بھی ہوا ابھی چند دن پہلے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے کہ یہ خانستان کے حق میں نعرے وارے تو لگتے ہی رہتے ہیں وہ نعرے جو ہیں وہ لگے یا کچھ لوگ دو چار سکھ سے جو کہ انہوں نے کہا جی ہم دیلی جائیں گے رپریزنٹیشن دیں گے خالصہ سان کے بارے میں بات کریں گے ان چاروں کو رستے میں قتل کیا گیا لازمان بھارت کی انٹیلیجنس نے کیا ان ان کی لاشوں کے ٹکڑے مختلف جگہوں پہ ملے آپ امیجن کریں کہ جو تھوڑی سا بھی مخالفت کرے تو آج اس پارٹی کے دور حکومت میں آپ دیکھئے کہ اس کے ساتھ کیسا ظلم ہوتا ہے وہ لاشوں کے ٹکڑے بیچاروں کی فیملیز نے اکٹھے کیے اب یہ چیز جو ہے یہ نیچرلی سکھ دیکھتے ہیں سکھ کو پہلے بھی بڑا گلہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا یہاں پہ اور یہ ایسے جو حلیدہ وطن کی بات ہے وہ ایسے نہیں مجھے پوری طرح اس چیز کا خیال ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کو لازمان ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم بھی تو وہی تھے پہلے اور انیس سو سنتالیس میں قائد اعظم نے محمد علی جنہ نے ایک حل سوچا جو بالکل بہترین حل تھا کہ آج ہم سکھ نہیں ہیں ہم بھی برنہ انہی کی طرح وہاں پہ بھارت میں خوار ہو رہے ہوتے ہیں سو لازمان یہ حل ان کے بھی ذہن میں ہوگا اور کسی وقت میں وہ یہ تحریک بھی آئے گی ورنہ اس سے پہلے تو وہ آمن میں رہ رہے تھے یعنی ایک انہوں نے اپنے لیے ایک رستہ چل لیا کہ ہم بھارت کا حصہ رہنا چاہتے ہیں بھارت میں رہے اور مطمئن تھے انہوں نے کبھی کسی زبانے میں یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن اب لازمان ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنی آئندہ نسنوں کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ کرنا ہے اگر وہ ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ ہندو توہ اور بھارت کا بھارت یہی رہے گا تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ان کا مستقبل اور ان کی اولادوں کا مستقبل کیا ہوگا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح رہیں گے اب آپ دیکھیں کہ آج کل حالات میں یعنی میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کسان وہاں پہ سارے دہلی کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت بڑا ایک اتجاج وہاں پہ ہو رہا ہے اب اتجاج کیوں ہے بڑی سی دی سی بات انہوں نے تین قانون بدلے ہیں اگریکلچر منسٹری نے یا ان کی حکومت نے جن میں کسانوں کے بارے میں تبدیلی کی گئی اور وہاں پہ کوپرٹ سیکٹر کو ہیلپ کیا گیا ہے کہ وہ کوپرٹ سیکٹر جو ہے وہ کسانوں سے گندم خریدے اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پاکستان میں کمپنیوں کو اجازت دے دیں گورمنٹ ایک خاص مقررہ ریٹ پہ نہ خریدے تو وہ تو لوٹ کے لے جائیں گے انہوں نے تو اپنا پرافٹ دیکھنا ہے کسانوں کو لوٹ کے لے جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ کسان ہے سارے سکھ مینلی پنجاب میں سکھ کسان ہے سکھ مارا گیا اب اس میں بھی ڈیوائیڈ آگئی ہندو اور سکھ کی ہریانہ میں ہندو ہیں زیادہ اب ہریانہ کے کسانوں نے ہرطال نہیں کی اس میں اتر پردیش کے ہیں یا یہ کسان ہے اور اتر پردیش میں مسلمان بڑھا ہے ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ سکھ ہے اب سکھ جا کے اب یہ وہاں پہ جناب کہجئے جو سکھ ہیں یہ تو ٹیرس بن گئے یہ غیر ملکی لوگوں کے ہتھے چڑ گئے کیونکہ وہاں پہ لوگوں نے جب دیکھا کسانوں نے کہ سکھوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو انہوں نے خالستان کے نعرے لگا دیئے سو یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کیوں جو پہلے نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ جب ایک قوم اپنے لیے غلط لیڈر چن بیٹھتی ہے تو وہ پھر لیڈر ان کو صحیح رستے پہ نہیں لے جاتا وہ آج ان تمام اقداروں کو تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی زمانے میں بھارت ان پہ فخر کرتا تھا کہ ہماری سب سے بڑی جمہوریت ہے جمہوریت ہو گئے بیکار اس کے جمہوری کام کوئی بھی نہیں چل رہے ہوئی نہیں رہے جمہوری کام دوسری طرف یہ ہے کہ ایک جماعتی پارٹی اگر ایک پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے اور باقی جماعتیں irrelevant ہو جاتی ہیں تو جمہوریت ویسے ختم ہو گئی باقی آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان کس طرح کے فسادات اور مسائل ہیں اقلیتیں کتنی غیر محفوظ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایکانومی اس کے ایشو کرپشن بے تہاشا آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو جو یہ جنیوہ میں جو ابھی کانفرنس ہوئی اس کی والٹریڈ اورگنائزیشن کی وہاں پہ انہوں نے ایک سروے دیا ایک سو اسی ملکوں میں بھارت کرپشن میں اسی میں نمبر پہ تھا اور ایشیا میں نمبر وان ہم اپنے ملک میں کرپشن کا رونا روتے ہیں بھارت ایشیا میں نمبر وان سب سے زیادہ کرپ ملک تو یہ حالات وہاں پہ ایکانومی غربت بیروزگاری اور یہ ساری چیزیں یہ ہوتی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسا لیڈر چن بیٹھتے ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی اپنی سوچ اپنا بھلا سامنے رکھتا ہے نتیجہ تن عوام تباہ ہو جاتے ہیں میری یہاں پہ سب سے بڑی سب سے جو جو گزارش ہوگی اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ خدا رہ خدا رہ اپنے لیے اچھے لیڈر چنیں آپ کسی پارٹی سے اپنی وفاداری اپنی سوچ یا اپنی محبت کی وجہ سے نہ رکھیں ان کے کاموں کی وجہ سے ان لیڈروں کے اپنے آمال کی وجہ سے ان کی کوالٹیز کی وجہ سے ان کے جو فیملی حالات ہیں ان کو دیکھ کے کہ وہ اپنے لیے کام کرتے ہیں اپنے بال بچے کو سیڈل کرتے ہیں یا پاکستان کے عوام کو کرتے ہیں یہ دیکھ کے ووٹ دیجئے ہمارے جب بھی الیکشن آئیں تو اچھے لیڈر چنیں تاکہ ملک بھلائی کے رستے پہ جا سکے آج اتنے ہی میری طرف سے خدا حافظ فاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات